نمسکار ساتھیوں تو سواگت ہے آپ کا ہمارے آن لائن سٹیڈی چینل پونٹ سٹیڈی پوائنٹ پر تو دوستو ہم نے ون پال اوم ون رکھ سک کے لیے راستان جی کے اتیم اید ونشنوں کی سیری شروع کی ہے اس لیے ویڈیو کو آپ جرہ بھی اس کی اپنی کاری کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ایل بول رہنے والا ہے تو چرے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آپ کا پہلا سوال ہے کہ راستان میں سروادک مور سریسکا بیارن میں کس اسطل پر پائے جاتے ہیں تو آپ کو یاد دکھنا ہے یہ پائے جاتے ہیں کالا گاٹ میں اگلا سوال ہے کہ سیکر میں ویسال جار پرزاپتی مہایگیہ کب سمپن ہوا تو آپ کو یاد دکھنا ہے یہ سمپن ہوا تھا 20 سے 35 جنوری 1934 میں اگلا سوال ہے کہ راستان کا راجی کھل کونسا ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے وہ کھل ہے باسکٹ بول ٹھیک ہے باسکٹ بول ہے جو راستان کا راجے کھل ہے اگلا سوال ہے کہ راستان کا پہلا سپائس پارک کہاں ستاپیت کیا جائے گا تو آپ کو یاد دکھنا ہے یہ ستاپیت کیا جائے گا کوٹا میں ٹھیک ہے کونسا پارک تو سپائس پارک اگلا سوال ہے کہ بارڈ میر میں تیل نکالنے کے کام میں کونسی کمپنی کاریسیل ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے کیرن انرجی تی fiber energy company ہے جو تیل نکالنے میں سب سے ادھیک کاریسل ہے اگلہ سوال ہے کہ وہ فلم قلعہ جس نے جیسال میر کے اتیاسک قلعہ پر سونار قلعہ نامک فلم قلعہ نرمان کیا تو آپ کو یعitor دکھنا ہے وہ فلم نرد سکتے ستہ جیت ری وہ فلم نرد سکتے جنہوں نے جیسال میر کے اتیاسک قلعہ پر سونار قلعہ نامک فلم قلعہ نرمان کیا کس نے ستہ جیت ری اگلا سوال ہے کہ درتی دھو راری قویتہ کے لیکھک کون ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے اس کے لیکھک ہے کنائی لال سیٹھائیا ٹھیک ہے کس کے لیکھک درتی دھو راری اگلا سوال ہے کہ مو سے بجھایا جانے والا واج ینتر ہے تو کون سا ینتر ہے الگو جا ٹھیک ہے الگو جا ینتر ہے جو مو سے بجھایا جاتا ہے اگلا سوال ہے کہ رام دیو جی کے مندر میں مندروں میں فیرانے والی دھو جا کو کیا کہتے ہیں تو آپ کو یاد دکھنا ہے اسے کہتے ہیں نیجا تو نیجا کیسے کہتے ہیں تو آپ کو یاد دکھنا ہے نیجا کہتے ہیں رام دیجی کے مندیروں میں فحیرانے والی دوچا کو ٹھیک ہے اگلا سوال ہے کہ آساپورا ماتا کس ونس کی کلدے وی ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے یا کلدے وی ہے چوہان ونس کی اگلا سوال ہے کہ راستان میں پرثم e-learning وہ سوچنا پردگی چہتر وشنستان کی ستابنہ کہاں کی جاری ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے یہ اس طابق جی جاری ہے کہکڑی جو اجمیر میں ہے اگلی سوال ہے کہ راجتان کے مکھے سچیو کون ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے راجتان کے مکھے سچیو ہے سلاودین احمد اگلی سوال ہے کہ ورطمان میں راجتان میں نگر نیگموں کی کل سنکیہ ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے کتنی ہے تو پانچ ہے رکو اس کا اینسور آپس سے دیکھتے ہیں راجتان کے مکھے سچیو کون ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے سلاودین احمد لیکن ورطمان میں کون ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے ورطمان میں اسوک جین تو راجتان کے مکھے سچیو ورطمان میں کون ہے تو اسوک جین ہے اگلی سوال ہے کہ ورطمان میں راجتان میں نگر نیگموں کی سنکیہ کل کتنی ہے تو آپ کو ابھی میں نے بتایا پانچ ہے اگلی سوال ہے اور ابھی ورطمان میں ساتھ ہے پہلے پانچ تھی پھر ساتھ کر دی گئی تھی کس کی سنجھیا تو نگر نکموں کی سنجھیا اگلا سوال ہے کہ کون سے پرسید ویکتی کو ماروارڈ کا گاندھی بھی کہا جاتا ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے وہاں پرسید ویکتی ہے اصوک گیلوت جنہیں ماروارڈ کا گاندھی بھی کہتے ہیں اگلا سوال ہے کہ ناتھ دوارہ مندر میں ستدھ سرینات جی کی مورتی کہاں سے لائی گئی ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے یہاں لائے گئی تھی ورنہ ون سے ٹھیک ہے تو کون سے مندر میں استدھے تو نات دوارہ مندر میں استدھے کس کی مورتی شرینات جی کی مورتی اور کہاں سے لائے گئی ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے ورنہ ون سے لائے گئی ہے اگلا سوال ہے کہ راستان میں پروائیت ہونے والی سب سے لمبی ندی کا نام کیا ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے سب سے لمبی ندی ہے بناسندی جو راستان میں پروائیت ہونے والی سب سے ہی لمبی نظیم آنے جاتی ہے کون بنا سندی اگلا سوال ہے کہ راستان میں چھتر فل کی درشتی سے سب سے ہی چھوٹا جلا کونسا ہے تو آپ کو یاد اکھنا ہے سب سے چھوٹا جلا ہے دولپور ٹھیک ہے تو چھتر فل کی درشتی سے سب سے چھوٹا جلا کونسا ہے تو دولپور ہے اگلا سوال ہے کہ راستان کا سب سے اونچا باند جاکم جو 81 میٹر اونچا ہے وہکیس ابیارن میں استدھے تو آپ کو یاد اکھنا ہے یہ ستیت ہے سیتا ماتا بیارن میں ٹھیک ہے تو کون سا باندھ ہے تو جاکھا ماندھ ہے جس کی اونچائی ہے کتنی کیاسی میٹر اونچائی ہے اور یہ کہاں پر ستیت ہے تو سیتا ماتا بیارن میں اگلی سوال ہے کہ پنہ دائنے کس کی رکشہ کی تو آپ کو یاد دکھنا ہے پنہ دائن رکشہ کی تھی راج کمار ادھے سنگھ کی اگلی سوال ہے کہ سیکھا واتی چھتر کا سب سے پرشید اورن ہے پرشید اورن ہے جین ماتا اورن جو سیکر میں ہیں اگلی سوال ہے کہ بشنوی جاتی کے لوگ کس ورکش کی پوجا کرتے ہیں تو آپ کو یاد دکھنا ہے یا پوجا کرتے ہیں سمی کی سمی کی پوجا کون کرتے ہیں تو آپ کو یاد دکھنا ہے بشنوی جاتی کے لوگ اگلی سوال ہے کہ دروپد گائی کی کے لیے ورطمان میں کون سا گرانا پرشید ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے ورطمان میں پرشید ہے ڈاگر گرانا ٹھیک ہے ڈاگر گرنانا ہے جو دوپرد گائیکی کے لیے پرسید ہے اگلا سوال ہے کہ راجیے میں کس استان پر ہوای ایڈا نہیں ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے جنجنوں میں ٹھیک ہے جنجنوں میں کوئی بھی ہوای ایڈا نہیں ہے اگلا سوال ہے کہ راجتان کا سب سے پہلا کالج کہاں کھولا گیا تھا تو آپ کو یاد دکھنا ہے پہلا کالج کھولا گیا تھا اجمیر میں ٹھیک ہے تو راجتان کا پہلا کالج کہاں پر کھولا گیا ہے تو آپ کے یاد دکنا ہے اجمیر میں کھولا گیا تھا اگلا سوال ہے کونسا جلا اس سب گول اتپادن کے لیے پرسید ہے تو آپ کو یاد دکنا ہے یا پرسید ہے جالور جلا ٹھیک ہے جالور جلا ہے جو اس سب گول اتپادن کے لیے پرسید ہے اگلا سوال ہے کہ رنکپور کے جین مندر میں کتنے کھمبے ہیں تو آپ کو یاد دکنا ہے اس کے کھمبے چودہ سو چومالیس ٹھیک ہے کون سے مندر کے تو جین مندر کے اگلی اصوال ہے اسودی کو کس راستی ہے جونئے کیل میں میڈل پرابت ہوا ہے تو آپ کو یہ دکھنا ہے اسے پرابت ہو ہے تیرہ کی کیل میں ٹھیک ہے کیسے تو سریشٹی کو اگلی اصوال ہے کہ راستان کے اوheit منتری ہے تو کون ہے اصوک گیلوت ٹھیک ہے اصوک گیلوت ہے جو راستان کے ویت منتری ہیں اور ورطمان میں ویٹیوب باگ راستان کی مکہ منتری وستندر راجک باس ہے تو ویتیب بھاگ راستان کی مکہ منتری ورطمان میں وستندر راجی کے باس ہے اگلا سوال ہے کہ لنگوریا گیت کا سمند ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے اس گیت کا سمند ہے کیلا دیوی سے اگلا سوال ہے کہ مونہ باو کس دلے میں ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے کہ مونہ باو ہے بارڈ میر دلے میں اگلا سوال ہے کہ عمرتہ دیوی پروسکار کس چطر سے سمندد ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے یہ سمندد ہے ون سرکشن سے ٹھیک ہے کون سا پروسکار تو عمرتہ دیوی پروسکار اور کس چطر سے سمندد ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے ون سرکشن سے سمندد ہے اگلا سوال ہے کہ سنت دنہ کا جنم کس دلے میں ہوا ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے ان کا جنم ہوا تھا ٹونک دلے میں ان کا تو سنت دنہ کا اور کھا پروسکار تھا ٹونک دلے میں اگلا سوال ہے کہ راستان دیوست کب منائے جاتا ہے تو آپ کو اے دکھنا ہے یہ وہ منہ جاتا ہے تیس مارچ کو ٹھیک ہے کونسا دیوست تو راجتان دیوست کب منہ جاتا ہے تیس مارچ کو اگلا سوال ہے کہ رنگنات جی کا مندر کہاں پر ہے تو آپ کو اے دکھنا ہے ان کا مندر ہے پسکر میں ٹھیک ہے تو رنگنات جی کا مندر کہاں پر ہے پسکر میں اگلا سوال ہے کہ راجتان کی وہ جن جاتی جس کا دولہ اونٹ پر بیٹھ کر بارات لے جاتا ہے تو آپ کو اے دکھنا ہے وہ جن جاتی ہے رہباری جن جاتی رہباری یا رائی کا جن جاتی ہے جو اونٹ پر بارات لے کر جاتا ہے جس کا دلہ اگلا سوال ہے کہ کونسا سے راستان کا مینچیسٹر کہلاتا ہے تو آپ کو عید رکھنا ہے وہ ہے کوٹا ٹھیک ہے کوٹا ہے جو راستان کا مینچیسٹر کہلاتا ہے اگلا سوال ہے کہ مرتق کو آگ دینے کی پرکڑیا کو کیا کہتے ہیں تو آپ کو عید رکھنا ہے اسے کہتے ہیں لامپا ٹھیک ہے لامپا کسی کہتے ہیں تو مرتق کو آگ دینے کی پرکریا کو کہتے ہیں اگلا سوال ہے کہ گنگور پوجہ اے تو بوئے گئے جو کے جوارے کہلاتے ہیں تو کیا کہلاتے ہیں جمبار تو جمبار کسی کہتے ہیں تو جو کے جوارے کو جمبار کہتے ہیں اگلا سوال ہے کہ پاٹولی والے بابا کے اپنام سے جانے جاتے ہیں تو کون جانے جاتے ہیں کروڑی سنگھ بینسلا ٹھیک ہے کروڈی سنگ بینسلا ہے جو پاٹولی بالے بابا کے نام سے جانے جاتے ہیں اگلا سوال ہے کہ آنگن بارڈی کارکرم کس سے سمجھتے ہیں تو آپ کو یاد دکھنا ہے یا سمجھتے ہیں سکسا سے ٹھیک ہے تو آنگن بارڈی کارکرم کس سے سمجھتے ہیں تو آپ کو یاد دکھنا ہے سکسا سے سمجھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ مہارنا پرتاب کرسکار کس چطروں میں دیا جاتا ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے یا دیا جاتا ہے کھیل کود میں ٹھیک ہے تو کھیل کود میں کونسا پروشکار دیا جاتا ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے مارنا پرتاب پروشکار دیا جاتا ہے اور کس چطر میں تو کھیل کود میں اگلا سوال ہے کہ راستان میں ستی ہوئی روپ کور کس گاؤں کی نیوازی تھی تو آپ کو یاد دکھنا ہے یہ نیوازی تھی دیورالہ جو سیکر میں ستھٹ ہے کونسے گاؤں دیورالہ جو کہاں پر ستھٹ ہے سیکر میں اور کون ستی ہوئی تھی روپ کور اگلی سوال ہے کہ راجے کا پہلا ایریٹیج ہوتل ہے تو کون سا ہے اجید بہون جو جودپور میں ہے اجید بہون ہے جو جودپور میں ہے جو راجے کا پہلا ایریٹیج ہوتل ہے اگلی سوال ہے کہ اکسے پاتر فاؤنڈیشن کس کارے سے جڑا ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے یہ جڑا ہے اسکول میں میڈ ڈے میل اسکول میں میڈ ڈے میل فاؤنڈیشن سے جڑا ہے اگلی سوال ہے کہ راستان میں کرکیٹ کا سب سے بڑا پروسکار کونسا ہے تو آپ کو یاد اکنا ہے وہ ہے ماتھرہ داس ماتھر کرکیٹ اوارڈ ٹھیک ہے ماتھرہ داس ماتھر کرکیٹ اوارڈ ہے جو راستان میں کرکیٹ کا سب سے بڑا پروسکار مانا جاتا ہے اگلی سوال ہے کہ کس ورس کیندر شاسید پردیش اجمیر میروارڈا راستان سے راستان میں ملا تو آپ کو یاد اکنا ہے یہ ملا تھا 1956 چھپن کو ٹھیک ہے اگلی سوال ہے کہ راجتان کا راجے پسو کونسا ہے تو آپ کو اید رکھنا ہے وہ ہے چنکارہ چنکارہ ہے جو راجتان کا راجے پسو ہے اگلی سوال ہے کہ راجتان میں ریلوے ٹریننگ اسکول کہاں پر ہیں تو آپ کو اید رکھنا ہے یہ ہے ادھے پور میں ٹھیک ہے کونسی اسکول تو ریلوے ٹریننگ اسکول جو کہاں پر رستے تھے ادھے پور میں اگلی سوال ہے کہ راجے کا پہلا چھے لین ایکسپریس ہائیوے ہے تو کہاں پر ہے جائپور سے کسنگڑ ٹھیک ہے جائپور سے کسنگڑ ہے جو چھے لین ایکسپریس ہائیوے ہیں کونسا جائپور سے کسنگڑ تو دوستو آپ کو پچاس پرسن دیئے تھے جس میں سے آپ نے کتنے پرسن سائی کی ہے وہ ہمیں جلدی جلدی کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا آپ کے لئے تھوڑا سا بھی الپوچہ بھی دواؤ